بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زویا کلیکشن میں بہت ویلکم جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں شیشہ پکا کرنے کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو جناب آج میں شیشہ پکا کرنے کی ویڈیو لے کر حاضر ہو چکی ہوں شیشہ پکا کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو جناب آپ کو صرف یہ سیپ فالو کرنے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں شیشے کے برابر میں سوئی لگانی ہے اور اوپر کی طرف کھینچنا ہے کچھے کی ہوئے شیشے کے اوپر جو دھاگے ہوں گے ان کے نیچے سے سوئی لے جانی ہے اور پھر اوپر سے زنجیری تانکے کا ایک تانکہ لگانا ہے اسی طرح سارے سٹیپ کرتے جائیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کس کلر کے دھاگے کے ساتھ شیشے کو کچھا کیا ہے مگر آپ کے اوپر دھاگہ لگاؤ گے وہ آپ نے بہت دھیان سے ساف ستھا کر کے لگانا ہے کیونکہ پھر اس سے سفائی آتی ہے اور آپ کا جو شیشہ ہے وہ خوبصورت اس سے دکھتا ہے نیچے والا دھاگہ جو ہے وہ پھر اوپر والے دھاگے میں دب جائے گا وہ نظر نہیں آتا ضروری ہے کہ اوپر جو آپ سٹیپ کرتے ہو اوپر والا دھاگہ وہ آپ نے اچھے طریقے سے لگانا ہے یہ اتنا مشکل نہیں یہ آسان ہے ایک بار دو بار نہیں ہوگا مگر پھر ضرور ہو جائے گا کوشش کرتے رہیں گلتیاں ہوتی ہیں مجھ سے بھی ہوتی تھی مگر جب آپ یہ کام مکمل کر لیتے ہو تو جو خوشی ہمیں ملتی ہے وہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تو جناب اگر میرے چینل پر نئے ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت بہت شکریہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے انام ہوتا ہے گفت ہوتا ہے ہماری محنت کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں سبسکرائب کرنے کی صورت میں ملتی ہے اور اگر آپ کو شیشہ کچھکنا نہیں آتا تو میرے چینل میں آپ کو شیشہ کچھکنے کی ویڈیو بھی مل جائے گی میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے میرا شیشہ کچھکنے کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو میں نے چھوٹا شیشہ اس لیے پکا کیا تاکہ آپ کو آرام سے سمجھا سکے بڑے شیشے میں یہ ہے کہ وہ بار بار چبکتا رہتا ہے جس کی وجہ سے سٹیپس دکھائی نہیں دیتے اور سمجھے نہیں آتے شیشہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا دونوں میں یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے